اسلام علیکم پروگرم سوالے کے ساتھ میں ہوں ماری امیمن آج کی ٹاپ سٹوریز ہے حکومت سازی میں پی ڈی ایم ٹو بننے جا رہی ہے پیپلز پارٹی نے رضا مندی اس میں شامل اپنی کر دی ہے پروگرم کے پہلے سن میں کمرز مانکہیرہ ساتھ موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے سوالے سے اس کے بعد اتحادی حکومت کتنا عرصہ چلے گی ہر کسی کی اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کوئی کہتا ہے آٹھ سے دس مہینے کوئی کہتا ہے کہ دھائی سال پروگرم کے دوسرے سن میں اس پہ بات کریں گے آخر میں ایکس یعنی کہ ٹوٹر پاکستانی کی سیاست کی نظر بار 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 ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے پروگرم کی آخری سن میں لیکن آغاز کرتے ہیں حکومت سازی اپنے آخری مراحل موجود ہے اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو پی ڈی ایم ون حکومت کا تجربہ تھا لگتا ہے کہ کچھ اسی کا آکشن ری پلے ہونے جا رہا ہے جو ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں تین ہو چکی ہیں مزید اور ہونی ہیں اب صرف تیہ یہ ہونا ہے کہ کیا کابینہ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہوگی یا نہیں ہوگی ترہ ترہ کے پروپوزلز ترہ ترہ کے فارمیلے سامنے آرے ہیں خواج آسز صاحب کے مطابق ایک یہ پروپوزل ہے کہ تین سال کے لیے ایک وزیراعظم بنے پارٹی کا اور دو سال کے لیے کوئی اور بنے ذرا سنیے یہ پروپوزل کیا ہے پیپلز پارٹی کیا خوشی خوشی اس کیابنیٹ کا حصہ بنے گی یا بادل نخاستہ یہ فیصلہ لے رہی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا جی کہ تجربہ تو ہمارا اچھا نہیں تھا لیکن چونکہ انتخابات دوبارہ ہونے ہی سکتے ہیں اس لئے فی الحال نون لیگ کی طرف جانا پڑے گا ماضی میں جب ہمارا سولہ مہینی کی جو حکومت ہے اس کو تجربہ ہمارا ہوئی اچھا نہیں تھا اس وجہ سے پاکستان پیپلس پارٹی نے فیصلہ کی ہے اور بہت سے لوگ کے تحفظات بھی تھے اگر ہم آج پی ایم ایرن کو ووٹ نہ کریں تو پھر یہ ملک جو ہے متعمل نہیں ہو سکتا راجہ ریاض صاحب جن کی بہت ساری پیشکوئیاں الیکشن کی تاریخ سے لے کر جو باقی دیگر ڈیٹیلز ہیں اس میں درست ثابت ہوئیں اس پورے معاملے پہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیش ملاقاتیں ہیں یہ صرف ایک طرح کی ایک صرف ظاہری طور پہ ہیں معاملات جو ہیں وہ تیہ ہو چکے ہیں اور تیہ ہوئے ہیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان میٹن کے بعد پریس کنفرنس آئی ہے ضرورت نہیں ہے اصل سارا کچھ جو ڈیل کرنا تو وہ تو آسف ظاہری صاحب نے کرنا ہے کمیٹی بنی ہے کمیٹی اور بی ٹیم اور یہ کر دیں گے ہم وزارتیں نہیں لے گے یہ ممکن نہیں ہے وقت آگیا اور ان ساروں کو آپ اسیمبلی میں حلف اٹھاتے بھی دیکھیں گے وزارتوں کا لف بھی اٹھاتے دیکھیں گے اور اللہ کرے کہ یہ سارے ملکے حکومت کو آپ کو لگتا پپس پارٹی وزارتیں لے لے گی ہنڈر پرسنٹ لے گی اور آج بلاول صاحب نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ ان کوئی آفر کی گئی تھی کہ تین سال کے لیے کوئی اور پیم بنے اور دو سال کے لیے وہ پیم بنے مجھے کہا گیا ہے کہ پہلے تین سال ہمیں دے دے آخری دو سال آپ وزیر آزم بنے نہیں 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 میں نے اس بات کو منع کیا ہے میں اس طریقے سے وزیر آزم نہیں بننا چاہ رہا ہوں اگر میں وزیر آزم بنوں گا تو تھٹوں کے عوام پاکستان کے عوام مجھے مدتخب کر کے بنائیں گے بات کریں گے ہمارے ساتھ شاید خاکان عباسی صاحب سابق وزیر آزم پاکستان موجود ہیں بہت شکریہ باسی صاحب میں جوائن کرنے کے لیے الیکشن سے پہلے میں آپ کے انٹرویو سن رہی تھی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یو ور پردیکٹنگ کہ کچھ ایسی صورتحال ہوگی الیکشن کے بعد کہ حکومت بنانا بھی مشکل ہو جائے گا اور وہی صورتحال آگئی اب جو جیتے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں جو ہارے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں فارم فورٹی فائی سب کے پاس ہے جیتنے والے بھی نراز ہے ہارنے والا بھی نراز ہے ڈیڈیو ایکسپیکٹ تھا ڈیڈیو ایکسپیکٹ تھا ڈیڈیو سرپریز ویڈ دی ریزلٹس نہیں ریزلٹس سرپریزنگ ہے اس حد تک کہ جو پی ٹی آئی نے میری اسپیٹیشن سے زیادہ پرفارم کیا ہے اور یہ رییکشن ہوا ہے جو کچھ پچھلے عرصے میں ہوا ہے خاص طور بھی یہ جو الیکشن کے اندر کنوکشنز کرائی گئی ہیں ہمیشہ اس کا رییکشن ہوتا ہے اٹھارہ میں بھی جب میرہ صاحب کی کنوکشن ہوئی تھی تو ایک بڑا سخت رییکشن آیا تھا اور مسلم لیگ نون سو سیٹوں سے اوپر ایسٹیمیٹ تھا کہ یہ لے گی اس کے بعد پھر پجاب میں تو آپ سویپ کر گئے تھے وہ پھر بھی جوڑ توڑ کر کے پھر گورنمنٹ بنائی گئی تو نراز ووٹر نے اس وقت ووٹ نکل کر دیا تھا تو ابھی اس کا خیال نہیں تھا کہ جب یہ اس طرح کی انکوکشنز ہوگی تو نراز ووٹر دوسری سائر کا بھی نکل کیا سکتا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اور آج حقیقت یہ ہے کہ الیکشن اتنا متنازع بن گیا ہے کہ حکومت بنانے والے چلا نہیں سکیں آج ایک عجیب تماشا ہے کہ جیتنے والے بھی رونے والے ہارنے والے روتا ہی ہے اور جیتنے والے بھی رو رہے ہیں جیتنے والے بھی ہار گئے ہیں یہ ہمارے ملک کی آج ہم نے یہ حالت کر دی ہے اب کال آپ دیکھ لیں کمیشنر پنڈی نے بھی بات کی ہے کمیشنر پنڈی کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس ملک کا قانون توڑا ہے میں نے آئین توڑا ہے میں نے الیکشن چوری کیا ہے میں نے عوام کے منڈیٹ کی نفی کیا ہے اور پورے پنڈی ڈیویرن کی سیٹوں پہ کیا ہے جو تیرہ قومی اسیمبلی کی سیٹیں ہیں اور ستائی سے اٹھائی سبائی سیٹیں ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو گرفتاد کیا ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے ایک آدمی اطراف کر رہا ہے یہ الزام کی بات کیا نہیں کہ اس میں الزام لگے گا وہ اطراف کر چکا ہے کیوں کر رہا ہے وہ اطراف آپ میں جو ہی وجوہات ہیں اس بات کو چھوڑے ایک آدمی اطراف کر رہا ہے ایک آلہ افسر ہے میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے ایک سمجھدار ذمہدار آدمی ہے آپ ان سے کیا آپ کیا کریں گے اس الیکشن کمیشن پر انہوں نے ایک بات کر دی انہوں نے چیم جسد پر بات کر دی اور ہم خموش بیٹھے ہیں سر اس کا تو انہوں نے جواب دے دی ہے نا صاف صاف پی ایم 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 نے اور باقی لوگوں نے انہوں نے کہا جی کہ کمیشنر کا لینہ دینے ہی کچھ نہیں ہوتا الیکشن والے دینے پی ایم 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 کا جواب دینے کا یہ کام نہیں ہے یہ مہران ہو وہ کیوں کہ یہ پی ایم 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 کا کسی کا کام نہیں ہے یہ ایک آدمی نے اطراف جرم کر لیا ہے اب آپ کیا کریں گے آپ کچھ نہیں کریں گے آج یہ ذمہ داری میری نظر میں چیف جسٹس صاحب کی ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں کمیشن نہیں بنے گا یہاں پر کمیشن سے کچھ نہیں ملتا دن رات بیٹھیں اس آدمی کو بلائیں مجرم ہیں اطراف جرم کر چکا ہے اور معمولی چیز کے لیے اطراف جرم کیا آئین توڑنے کا اطراف جرم کیا عوام کا منڈیٹ چوری کرنے کا اطراف جرم کیا آپ الیکشن لڑتے بھی رہے ہیں جو سب سے بڑی اس پر تنقید ہو رہی ہے اس کنفیشن پر وہ یہ ہے کہ کمیشنر کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے الیکٹوری پروسس سے یہ بڑی چیز ذرا پتا کر لیں یہ الیکشن انتظامیہ نے کرائی ہے سب سے بڑا انتظامی افسر کمیشن میں دیویجن میں کمیشنر ہوتا ہے جو تمام ریٹرنگ افسر ہیں اس کے ماتاعت ہوتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں تو کم تکم اگل نہیں بھی ہے تو اس کو بھلا کے پوچھے تو کوئی صحیح نا اتنی بڑی بات کر دی ہے آپ نے تیرہ سیٹوں کی بات کر دی ہے تیرہ قومی اسیمبلی کی سیٹیں ستائی سٹائی سبائی اسیمبلی کی سیٹیں سارا بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے کمپن نہیں بنا سکے گا اور یہ شک پورا شک اور شبہ الیکشن پر پڑ گیا ہے ہم کچھ نہیں کریں گے یہ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آج ملک کا چیف جسٹس بھی خاموش بیٹھا ہے ان کا کام تھا بلا کے اس کو کل راہ کو کھڑا کرتے پوچھتے کہ بھئی تم نے کیوں چوری کی ہے تم نے کیا کی ہے اطراف جرم اداروں کے سامنے کرے نا کہ بیشتر کو یہاں نہیں ہے کہ وہ جا کر ٹی وی پہ بیان دے انہوں نے دے دیا بیان اب ادارت بلائے پوچھیں کیا کیا آپ نے آپ نے کہا کہ آپ سپرائز ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے طریقے انصاف کا بوٹر بار نکلا ہے یہ عمران خان کی محبت میں زیادہ نکلا ہے یا پی ڈی ایم کی جو حکومت کا تجربہ تھا اس کی بیزاری میں زیادہ نہیں دیکھیں یہ سب باتیں تھیں یہ سب باتیں تھیں جو لوگوں کے شکوک و شبات ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں جو کہ مس پلیسڈ ہیں بڑھ رہے ہیں اس کے بعد جو سولہ مہینے کی پرفارمنس رہی ہے وہ تکلیف عوام کبھی نہیں بھولے اس کے بعد جو ہوا ہے الیکشن کے پروسس سے پہلے اس کو لوگ نہیں بھولتے اور یہ جو کنوکشن جب ہوئی ہیں اور وہ بھی الیکشن کے پروسس کے اندر جب لیشن سے دیور ناؤنس ہو چکا تھا ان کا ہمیشہ ریاکشن آتا ہے ہمیں یہ بات بھولینی چاہیے عوام ریاکٹ کرتے ہیں ان باتوں کو لیکن سر اتنی مطلب آپ بہتر گیس کر سکتے ہیں میرے نزید دوہزار دو کے بعد یہ پی ایم ایل این کی ورسٹ الیکٹوریل پرفارمنس ہے اس پر تو چلو ایک آمیر تھا قیادت نہیں تھی پارٹی توڑ دی پھوڑ دی اس کے بعد بہت الیکشنز آئیں نام اصائد حالات میں بھی پی ایم ایل این کی الیکٹوریل پرفارمنس یہ سب سے لوست ہے کیا آپ اسیسمنٹس اگری کریں گے جی بالکل دیکھیں اس وقت توقع یہ تھی کہ مسئلہ نیگ مون اتصریت حاصل کرے گی اور اکلیم بھی تھا اور وہ حکومت بنائیں گے آج بہت سے بہت سے انگلیوں اٹھ گئی ہیں میں معذرت سے کہتا ہوں اس پورے الیکشن کے نظام پر انگلی اٹھ گئی ہے اب میں یقین کریں میں تو آج دوسرا دن ہے پاکستان میں کراچی میں بھی تھا آج میں مری میں تھا نوجوان آدمی مایوس ہے الیکشن سے وہ کہتا ہے میرے بوٹ کا کوئی آئترام ہی نہیں ہے آج یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے اس الیکشن میں یہ پاکستان کو کیا دے گا یہ آپ کو تاریخ بتائے گی اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج ہم اس حالت میں کھڑے ہیں کہ حکومت بنانے کے قابل کوئی نہیں ہے حکومت چلانے کے قابل نہیں رہی آپ جو ان کرسیوں پر بیٹھیں گے وہ چوری کی کرسی پر بیٹھیں گے اور ناپائدار کرسی کرسی ہمیشہ ناپائدار ہوتی ہے لیکن اگر آپ جیت کر آئے ہوں عوام کی منڈیٹ سے آئے ہوں عوام کی منڈیٹ سے حکومتیں بنائیں گے پھر آپ کا معاملہ آگے چلے گا لیکن نوازشی صاحب نے سب کچھ دیکھا ہے کیوں کیا ہوگا یہ ساری باتیں تو انہیں بھی مانے میں اس پر کیاس آ رہا ہی نہیں کر سکتا لیکن مسلمین نون کو حقائق اگر کوئی حقیقت جانتے ہیں تو میرے نوازشی صاحب حقیقت جانتے ہیں ان کا تجربہ جو سیاست میں کسی اور کا نہیں ہے اور انہوں نے خود دیکھ لیا ہوگا الیکشن میں کیا محول ہے اور ریزرلٹس کیا آئے ہیں سب سے وہ آگا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے پارٹی کے اندر بھی نوازشی صاحب کے ساتھ کوئی دھوکہ یا بے وفائی ہوئے بکاوز یہ بھی ایک سنٹیمنٹ ہے پارٹی کے اندر کے شاید ان کے ساتھ بھی ہینڈ ہو گیا نہیں ہینڈ کی بات نہیں ہے پارٹی کے روح رواب ہوئی ہیں اس دفعہ جو پارٹی کے اندر ہوا ہے فیصلے انہوں نے ہی کیوں گے فیصلے تو غور نہیں کرتا پارٹی میں لیکن ان کے نتائج اچھے نہیں ہیں اس کے اثرات بہت منفی ہیں مسلمی نون کی سیاست پر بھی اور میاں نوازشی صاحب کی ذات پر بھی اور مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ اس چالیس سال کی سیاست کے بعد ایسے حالات ان کو سامنا کرنا پڑا ہے چالیس سال کی سیاست کے بعد وہ مجھے لگتا ہے نائنٹین ایٹی فائیو کی جو اپنے ایلیمنٹ کے اندر وہ واپس اپنی سیاست کا اختتام کریں گے جو نائنٹی تھری آنورڈز انہوں نے تین ڈیکیڈز ایک بڑی گلوریس پولٹیکل کریہ جس میں انٹی اسٹیبلشمنٹس آ رہا ان کا بیانیا تھا بہت لیگیسی کیا ہے دیکھیں لیگیسی سیاست دان کی کیا لیگیسی ہوتی ہے آپ اپنے ملک میں دیکھیں ہم نے کس کی لیگیسی چھوڑی ہے ہر ایک میں الزام لگائے ہر ایک کو بدنام کیا اور لیگیسی تو ڈیوٹ کیمرون نے جب وہ صیفہ دیا بلیکشنٹ کی وارڈ کی بات انہوں نے کہا کہ ہر سیاسی کریئر جو ہے اس کی جو اختتام ہے وہ ناکامی پری ہوتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے سیاست کی کہ آپ الیکشن ہار جاتے ہیں آپ کو نکال دیا جاتا ہے ابھی جب دوبارہ تجربہ کرنے جا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت کے طرز پر ہی پی ڈی ایم ٹو بنانے جا رہے ہیں کیا فرق ہوگا پہلے سے کیونکہ یہ ایک الیکشن کے بعد یہ ایک نئی حکومت ہے جو ایکسپیکٹیڈلی کوشش تو ہی ہوگی نا کہ پانچ سال مکمل کیے جائے ہوتے ہیں نہیں ہوتے پاکستان میں گورننٹس کا سب کو پتا ہے یہ کیا مختلف ہوگا پچھلے تجربے سے پانچ سال کریں پندرہ سال کریں حکومت نہیں چلی حکومت چل سکتی ہی نہیں اور آپ نے کیا اس جربے میں سیکھا ہے سولہ مہینے کے ایک ناکام حکومت تھی آپ کیا ناکامی کو دھرائیں گے یہ سوالات ہیں آج آپ کے اپی ایم ایل این کی کے اندر کون سی کپیسٹی رہ گئی ہے دوسری جماعتوں میں کون سی ایڈیشنل کپیسٹی آئی ہے آپ کی کولیشن پارٹنرز اور کون ہوں گے ایک بڑی اپوزیشن بیٹھی ہوگی آپ کو حکومت چلانا بہت مشکل ہوگا خاص طور پر اگر الیکشن پہ اس قسم کے امیلیا جو اٹھ چکی ہیں جس طرح کمیشنل پنڈی نے بات کی ہے اس طرح کی باتیں اور بھی نکلیں گی ہیں تو اس میں کیا آپ جواب دیں گے کیسے حکومت چلائیں گی سو ابھی وے آؤٹ کیا ہے یہاں سے سب فسے ہوئے نا پی ٹی بھی فسی ہے نہ پارٹی ہے نہ کوئی نشان ہے نہ سیٹس ہیں پی ایم ایل 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 ایدہ فسی ہے پیپلز پارٹی دونوں طرف سیٹل ہو جائے گی چلے جاناں بھی گورنمنٹ بنے گی وے فورڈ کیا ہے یہاں سے پاپی سانو وے فورڈ ہے اگر آپ ملک کو سامنے رکھیں اگر آپ اپنے اپنی سیاست کو سامنے رکھنا ہے پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست پیپلز پارٹی کے پاس ایک نادر موقع مل گیا مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کا ان کی اپنی سیاست بحال ہے سندھ کے اندر بھی ابلوستان میں بھی ہے یہاں پر بھی ان کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی مسلم لیگ نون کے بغیر بھی حکومت نہیں بن سکتی پی ٹی آئی جس سے مل جائے حکومت بن جائے گی تو آج اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ دیں اپنی ان کرسیوں کو ایک طرف رکھ دیں ملکی بات کریں اور وہ ایک جس طرح یہ الیکشن انوکھے تھے یہ آپ کو حل بھی انوکھائی چاہیے اور فوج بھی شامل ہو اس معاملے میں اور جوڑی شریف بھی شامل ہو یہ بلہتا نہیں بیٹھ سکتے ایک قومی حکومت بنا دیں اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ایک قومی حکومت بنائیں قومی ایجنڈا بنائیں قومی حکومت بنائیں یہ آج ان سب کی ذمہ داری ہے یہ نہیں کریں گے تاریخ ان کو معاف نہیں کریں گی کچھ نہیں ہے ان کرسیوں میں جو وزرادم بنے گا بیزتی ہی کرائے گا اپنی وہ تو اب شباس صاحب بن رہے ہیں نا جی شباس صاحب پہلے بھی دیکھ چکے بنے گے کیا کر لیں گے آج ضرورت ملک کی ضرورت یہ ہے باقی ہو سکتا ہے جماعتوں کی ضرورت اپنی ہو ان کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ حاصل کر لوں گا اقتدار لے کر سوائے رسوائی کی اور بدنامی کی کچھ نہیں ملے گا اور اگر اسی طرح سے حکومت بنی تو کیا آپ کو لگتا ہے دو سال دھائی سال سالوں میں حکومتیں نہیں گنی جاتی ہیں حکومت اپنی پرفارمنس پر گنی جاتی ہیں کرتی کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے ان میں کیا پیسٹی کیا ہے ان پر لوگوں کے اعتماد ہے یا نہیں ہے آج تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ عوام کے منڈیٹ والی حکومت ہے یا یہ ایک چوری شدہ منڈیٹ کی حکومت ہے یہ سوال اٹھ گیا ہے ہر بچہ یہ سوال کر رہا ہے کیونکہ لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے پولیس ٹیشن پر کیا ہوئے ہیں ان سوالوں کے آپ جو آج جو نوجوان سوال کر رہے ہیں کم از کم میرے پاس جواب نہیں ہے اور دے سکتا ہے تو ضرور دے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں یہی دیا ہے کہ آج چھہتر ستر سال کے بعد آپ ہمیں یہ حکومت دے رہے ہیں آپ ہمیں چوری کر کے لکھیں دے رہے ہیں لیکن نواز صاحب خوف زدگی ہے جو میں بات سنتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کو پتا کچھ نہیں ہے یہ ووٹ دیں گے یہ تباہ کر دیں گے یہ جذباتی ہیں انہیں اکل نہیں ہیں پھر ووٹنگ ایج کو بڑھا دیں پچاس سال کر دیں وقت ہم نوجوانوں کو آپ نے دیا ہے نا اٹھارہ سال کو ووٹ دیا ہے نا ایکیس سال ہوا کرتا تھا اس کو چینج کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں نوجوان کا قابل اعتماد نہیں ہے اس ملک کے تو ختم کر دیں پھر یہ تک ہم یہ بات نہیں کر سکتے پھر ووٹ کر دیں نظام بدل دیں اگر آپ کو اس نظام پہ اعتماد نہیں ہے اس کو ختم کر دیں جو قوم اپنے الیکشن نہیں کروا سکتی الیکشن پہ یقین نہیں رکھتی کہ آپ یہ آپ کو حل دیں گے ملک کے معاملات کا آپ کیسے آگے چلیں گے کس نظام پہ چلیں گے میں کہتا ہوں آئین بدل لیں اگر آپ کو اس بات میں اتفاق ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے آئین بدل لیں آئین بدل لیں یہ آپ آئین سے مزاق نہیں کر سکتے آئین سے کھیل نہیں سکتے بہتر آپشن یہ ہے کہ پی ایم ایل این خالی پنجاب میں حکومت بنائے وفاق کے اندر نہ بنائے اس طرح پارٹی تھوڑی سی اپنے آپ کو فوکس کرے اور الیکٹوریلی دوبارہ ری بیلڈ کرے اپنے آپ کو یہ بہتر آپشن ہے آج کوئی اپنے آپ کو ری بیلڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے آج سب پہ اعتماد اٹھ گیا عوام کا آج اعتماد بحال ہوگا اگر یہ بیٹھ کر آگے کا راستے کا تائین کریں ملک کیلئے بہتری اور جو ملک میں آپ کے انویسٹرز ہیں جو کاروبار کیسے بڑھے گا ایکانومی کیسے بڑھے گی اسی طریقے سے بڑھے گی کہ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس ملک کی فوج ذمہ دار ہے اس ملک کی جوڑیشی ذمہ دار ہے یہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں انہوں نے راستے کا تائین کی ہے اور آگے چلیں گے تو یہ چھ ساتھ لوگ کیا ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں گے تو ملک بھی آگے چلے گا اور تاریخ بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی ورنہ نکامی سب کے اسے میں آئے گی بہت شکریہ شاید خاکانہ باسی سامہ ساتھ موجود تھے اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے ہر سٹیک کوئی جو سٹیک ہولڈر ہے وہ ایک مشکل کورنر میں پھسا ہوا ہے اس سے آگے کیسے بڑھا جائے اس پر بات کر رہے تھے بریک پر جائیں گے جو واپس آئیں گے پیپلز پارٹی ملاقاتیں کر رہی ہے نئی حکومت بنانے کا خاکہ کیا ہوگا کمرزمان کائرہ صاحب مہت ساتھ ہوں گے پروگرام کے اگلے سے ہمارے ساتھ رہے گا پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بنے گی بقاعدہ طور پر یا صرف وزیراعظم کا ووٹ دیں گے اس حوالے سے مختلف بیٹھ کے ہوئیں جو بھی تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ابھی تک کا کیا سیاسی خدوخال صاحب نے آئے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ کمرزمان کائرہ صاحب موجود ہے اس ڈیلیگیشن کا حصہ بھی ہے جہاں پہ پی ایم 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 کے ساتھ ملاقاتے ہو رہی ہیں باتشیت ہو رہی ہیں کائرہ صاحب پہلے کچھ پاتے اگر ہم بیسک سے طرح میں آپ سے پوچھ لوں کیا یہ سولی طول پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ کابینہ کے اندر بیٹھنا ہے یا ابھی تک جو پہلی پوزیشن تھی کہ کابینہ میں نہیں ہوں گے صرف ووٹ دیں گے اس پہ ہی برقرار ہے پیپلز پارٹی دیکھئے جو ہماری سٹیٹڈ پوزیشن ہماری قیادت نے اور ہماری کمیٹی نے ڈیکلیر کی ہوئی ہے اس میں سے کوئی تبدیلی ہوگی تو ہم آپ بات کریں گے ابھی تو ہمارے لئے یہ نان سارٹر باتیں ہیں آپ نے کسی ہیر سے کسی بندے نے بات کی چلتے چلتے تو اس کے اوپر میں کیا کمیٹ کروں اچھا نہیں میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس کا نطلب ہے کہ آپ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے یہ جو باقی خبریں ہیں یہ ویسے ہی افواہیں ہیں دیکھیں میں ان کے اوپر کیا بات کروں جب میری قیادت واضح کر چکی میری کمیٹی واضح کر چکی اس کے اوپر اگر کوئی پوزیشن تبدید ہوگی تو ہم آپ سے بات کریں گے ہم بتا دیں گے آپ کو کیسی پوزیشن تبدید ہوئی ہے اب آپ مجھے کہتی ہے کہ کراچی میں ایک بندے تھے میں نے کہا ہے اب اس کی بات کو دیا میں نے ذرائے سے سنا ہے یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں پنجاب میں وزارتیں لیں گے یہ بھی بے بنیاد باتیں ہیں یہ خبریں ان ساری خبروں کا سورس تو ایک ہی تھا سورس اتنا ہی گیر موتن پر ہے اس کے اوپر کیا کبھی کریں ٹھیک ہے ابھی یہ جو ملاقاتیں ہیں تین کے قریب ہو چکی ہیں آپ کو کب لگتا ہے کہ کتنے دنوں میں اور یہ فیصلہ ہو جائے گا یہ جو نیا حکومت بنے گی سوالے سے کیا میجر باتیں تیہ ہو چکی ہیں اور اب کچھ آخری فائن ٹوننگ کرنی ہے یا ابھی بہت اور بیٹھ کے ہوں گی سوالے سے بہت ساری باتیں ہو گئیں ان کا جو ایجنڈا تھا وہ سامنے آ گیا ہمارا ایجنڈا سامنے آ گیا کاؤنٹر پروپوزلز ابھی ہماری چوتھی میٹنگ کل دیو ہے کچھ چیزیں لیڈرشپ کے لیول پر بھی کنسلٹیشن ہونی تھی اور ابھی بہت سارے دن باقی ہیں احرانگی یہ ہے کہ میڈیا نے تو اس طرح ایک غائب کرنی ہے کہ جس طرح کل گورنمنٹ فارم ہونے لگی ہے اور یہ سیاسی جماعتیں بڑا لیٹ کر رہی ہیں انتیس تاریخ کو قومی اسمبلی اور صبحی اسمبلی کے حلف ہونے ہیں اس کے بعد سپیکر کا الیکشن ہے پھر پرائم میسٹر کا الیکشن ہے پندرہ دن بعد آپ لوگ یوں بہت کر رہے ہیں جس طرح کل ہونے لگا ہے پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی کال کا دن گزر گیا تو پتہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن الیکشن سے پہلے اب یہی گفتگو ہوگی نا کائرہ صاحب بکاوز حکومت بنانے کی کلیمز تو پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے کوشش یاب بھی کر رہی ہے تو بنا لے گی نا اس کے اوپر عرض کیا کہ ہم اگر تین میٹنگیں کر چکے ہیں چوتھی میٹنگ کی ٹائم سیٹل ہے تو وہ ٹائم پہ ہو جائے گا اب وہاں ہونے والی گفتگو سے کیا ہم میڈیا کو آدھا کریں گے تو اس سے کوئی بہتری آئے گی یا خرابی ہو جائے گی آپ تو اس کے اوپر اپنی کمنٹ کر دیں گے اور ان کمنٹ کو کس طرح انٹرپرٹ کیا جائے گا پھر ہمارے لئے نئے پر پرابلم شروع ہو جائیں گے تو بہتر طریقہ یہی ہے اور ہوتا بھی ہے کہ جب تک کوئی گفتگو جو کہ بہائنڈ در دور ہو رہی ہے اعتماد میں ہو وہاں ہی ہے صحیح وہ کسی کوئی کو آپ کے ساتھ کائرہ صاحب جو آپ لوگ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے تو یہ سنس ہے کہ پی ایم ایل ایل وفاق کے اندر تو حکومت بنانے میں کافی انٹرسٹ ہے انٹرسٹڈ ہے کانفیڈنٹ ہے بکاوز یہ بھی ایک طرح سے پی ایم ایل کے طرح چیارٹر ہے کہ شاید وفاق میں نہ بنائے گورنمنٹ بنجاب میں بنائے لیکن جو آپ لوگ کی سٹنگز ہیں اس سے آپ کی کلیرلی پی ایم ایل ایل وفاق میں حکومت بنا رہی ہے یہ یہ سنس ہے دیکھئے پی ایم ایل کیا کر رہی ہے یہ تو آپ ان سے پوچھئے پی ایم ایل کو ہم نے کیا کہا یہ آپ ان سے پوچھئے میں تو اپنے ادا سبتا ہوں میری قیادت نے اور میری کمیٹی نے واضح طور پہ اپنی سی سی کے بعد چیئرمنٹ بلاہول صاحب نے اور پھر آل پارٹیز جو پریس کانفرنس ہوئی چوری شجاعت صاحب کے گھر وہاں آسف درداری صاحب نے واضح طور پہ شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ ہمارے پرائم نسٹر ہیں آپ حکومت فارم کیجئے ہماری کمیٹی نے کہا کہ آپ ہمارے وزیر آدم ہیں پانچ سال کے لیے ہیں آپ آگے چلیے اب وہاں پہ چھوٹی بوٹی ایسی باتیں ڈسکیشن میں جاری ہیں جس پہ کل ہمارا خدشہ ہے کہ کوئی ڈیٹ لاغ نہ بنے کوئی پرابلم نہ بنے کوئی ڈیلے نہ ہو اور جو ہمارے دوستوں کا یہ خدشہ ہوتا ہے آپ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں اس میں ڈیلیز ہو جاتے ہیں فیصلہ سازی میں دیری ہوتی ہے تو وہ نہ ہو اس کا معاملے کا حل نکار رہے ہیں ابھی کافی دن باقی ہے وہ معاملہ جب اس وقت اس کا ٹائم آئے گا یہ معاملہ حل ہو جائے گا سو کائرہ صاحب اگر یہ گورنمنٹ بنی تو اس کا پھر کوئی خاکہ پی ڈی ایم کیا جو پہلا پی ڈی ایم تو نہیں جو پہلی اتحادی حکومت تھی ویسا ہی ہوگا اور یہ پھر اس تجربے سے کتنا مختلف ہوگا یہ تجربہ کیونکہ اس تجربے کے انتیجے میں جو فیصلہ سازی ہوئی تھی پھر بعد میں نے دیکھا کہ سب ڈسٹنس کرتے رہے ان فیصلوں کی دیکھئے ہم نے میں نے واضح کی آپ کو پہلے بھی ایک سوال کا جواب دیں کہ ہم جو ماضی کے تجربات تھے ان سے سیکھتے ہوئے ہی چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پرائم نسٹری کا قدیل اٹم کو بنا دیا آپ نے ڈیکلیئر کر دیا کہ ہمیں وزارتیں بھی نہیں لینی ہم اس میں بالکل چاہتے ہیں کہ آپ یکسوئی کے ساتھ کام کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن کچھ چیزیں تیہ کر دیں سپازی کے تجربے کا آپ فرما رہی ہیں اسی کا علاج ان میٹنگز کے اندر تلاش کیا جا رہا ہے جو ہو جائے گا انشاءاللہ سر اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کی جوریشن کتنی ہوگی پیر پگارہ صاحب کہتے ہیں آٹھ سے دس ماہ چلے گی کچھ اور لوگ سیاسی طور پر کچھ اٹھ سے دس ماہ چلے گی سر پیر پگارہ صاحب کا ایک بیان ہے کل یا آن ریکارڈ میں آپ سے یہ نہیں طرف سے تو انشاءاللہ پانچ سال کے لیے ہم نے کوشش بھی کی نہیں ہے یہ جو فارم 45 کے حوالے سے کمیشتر پنڈی کے کل انکشافات ہے اس پہ آپ کا کیا کمیشتر پنڈی آ گیا سر آئے گا نا وہ تو ظاہر سی بات ہے تو فارم 45 سٹل نہیں ہوں گے he is nobody اچھا کمیشتر پنڈی اس electoral process میں he is nobody تحقیقات نہیں ہونی چاہیے ان کے جو باتیں ہیں ان پہ تحقیقات کرے election commission جس پہ الزام لگا تحقیقات کرے چیف جسٹس پاکستان جن پہ الزام لگا میرے لیے وہ nobody اس لیے ہے کہ اس electoral process کے اندر کمیشنر کا office داکھانا بھی نہیں تھا وہاں پہ ڈی آر اوز اور returning officer directly election commission کو جواب دے تھے یہ تو communication میں بھی نہیں تھے ان صاحب کو جس کو پرکل سے اٹھایا گیا اور اس کے اوپر طوفان کھڑا کر دیا گیا basically commissioner is nobody سر election سے پہلے on record ان کی بیانات ہے ان کی انٹریوز ان کی فوٹجز ہے election کے معاملات کا یہ جائزہ لے رہے ہیں ڈی آر اوز کو بیٹھ کے میٹنگ کو پیزائیڈ کر رہے ہیں election process کے اندر نو بڈی تو نہیں کہہ سکتا ہے ڈی آر اوز کو پریزائیڈ کرتے ہیں election commissioner اگر انتظامی مشینری کے طور پہ آر اوز کو یا ان کی اپنی district collector کے طور پہ جو حیثیتے ہیں یا assistant commissioners کو commissioner سامنے ٹیکل کیا تو وہ اور بات ہے جہاں تک تعلق ان کے election کی ڈیوٹی کا ہے ان کو نہ تو correspondence کے اندر ان کا کوئی رول ہے نہ ان کے پاس کوئی authority ہے جو ڈی آر اوز ہیں یعنی deputy commissioners وہ directly correspond کرتے ہیں with the election commission اور اسی طرح جو اور بہت سارے دیگر محکموں federal محکموں کے لوگ بھی ہیں جو returning officers ہیں جو commissioners کے نیچے نہیں ہوتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی observation کیا ہے کیا نہیں ہے ضرورت ہے غلط ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جس کا سارے اس process میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کی بنیاد پہ ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا اور پورے ملک میں پتہ نہیں کیا کیا ہا ہا کار مچا دی گئے سر لیکن election کی election کی دھاندلی کے اوپر تو جماعتوں نے اتراز اٹھائے ہم stakeholders ہیں ہم نے سوال اٹھائے مولانا فضل و نمان صاحب نے اٹھائے جماعت اسلامی نے اٹھائے باقی جماعتوں نے اٹھائے ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں ہم stakeholders ہیں commissioner is not a stakeholder not a tool not in the loop لیکن آپ نے اس کے اوپر بات کھڑی کر کے یوں کر دیا کہ اس کا لفظ جو ہے وہ قرآنک ورڈ آ گیا ہے اور یہ تو بہت ہتمی طور پر فیصلے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگی سر وہ تو تحقیقات سی نظر آئے گا سامنے بھی تحقیقات تو بات کا ایشو ہے پہلے آپ تو ڈسوگارڈی کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں ہی حیثیت اس کا رول اس کا کوئی کردار اس سارے لوپ میں اس سارے عمل میں اس سارے فرض کرے صرف فرض کرے جس کو وہ گناہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے ضمیر پر بڑا بوجھ آ گیا ہے اس سارے گناہ کے اندر اس کا کوئی رول بنتا ہے آپ نے دیکھنا ہے نا پہلے کہ اس کا کوئی رول ہے تب اس کی بات سننی ہے نا تو ٹھیک ہے اب مطلب کے کیونکہ کل جو پہلا ندی عمل تحریق ہے پیپلز پارٹی کا آیا تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس پہ تحقیقات ہوں اسی کانٹیکس میں میں تحقیقات کے خلاف نہیں ہوں الیکشن کمیشن جانے وہ تحقیقات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان پہ الزام لگا جن کا پورے عمل میں کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن پروسس میں چیف الیکشن کمیشنر کا کوئی رول ہے آپ کی نظر میں سر اس کا چیف جسٹس آپ کا نہیں پولنگ ڈیو میں نہیں ہے اس سے پہلے جو ہے اوزائر سی بات ان کو بھی الیکشن کیا ہے تو وہ اپنے دور پہ تحقیقات کرتے ہیں چیف جسٹس آف جانے چیف الیکشن کمیشنر جانے ہم کہاں ہم تو یہ کہیں گے کہ جس بندے کے بارے میں آپ کھڑا کر کے سوال کرے ہیں لیکن پوائنٹ ایس کہ فارم 45 کے حوالے سے ایک بہت بڑی بیس ہے یہ ایک اور ایشو ہے یہ کانٹنٹ پہ آگیا کانٹنٹ کے اوپر میں کانٹنٹ کے اوپر میں بات کرتا ہوں کانٹنٹ ایمپورٹنٹ ہے لیکن کانٹنٹ کے اوپر تو میں بھی کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے جی ایو آئی بھی کہہ رہی ہے جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے اس سے پہلے بھی الیکشنوں کے اندر یہ باتیں ہوتی رہی یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں ہم سٹیک اولڈر ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کانٹنٹ ایک ایشو ہے جس بندے کو اپنے بنیاد کھڑا کیا وہ تو ہیرفے میں آتا ہے کہ میں نے سنا ہے ایسا ہوا ہے اگر اس نے یہ بھی کہا ہوتا تو بات چلتی اس کا تو وجود ہی نہیں ہے مصر وہ کہہ رہے میں نے سنا نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ میں نے یہ وہاں پر دیکھا ہے اور ہوتے ہوئے مورے لگ رہی ہیں میرے کہنے پہ ہوا میری نظر میں آپ سنیں میری نظر میں اگر میرے پالنگ سٹیشن پہ کمیشنر پنڈی جب میرے بیرے علاقے کہ کمیشنر داتا ماس کو گرے پان سے پکڑ کے بار پھینک دیتا ہیس نو بوٹی دیر وہ ریٹرننگ افسر کا کام ہے وہ ڈیسرک ریٹرننگ افسر کا کام ہے وہ سیکیورٹی ڈینسیز کا کام ہے اس معاملے کو پہلے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا کردار بنتا کیا ہے پھر اس کردار کے مطابق اس سے کسی نے گناہ کرا لیا ہوگا اس کا کردار کوئی نہیں ہے گناہ کیا کرا دیا میں بیسلس کی بات نہیں کر رہا صرف پھر مجھے سمجھ نہیں آرہی کیونکہ وہ ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے وہ ایک شخص نوانیٹی ہے وہ ایک شخص نیو سینس ہے وہ ایک شخص سوائے بکواس کے اور کک نہیں کر رہا اس کے جو باتیں کر رہا ہے وہ باتیں باقی لوگوں نے جو سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے کی ہیں ان کی باتوں میں وزن ہے الیکشن کے اندر بہت سیریس سوال ہیں ہم ساری جماعتوں نے کیے ہیں لیکن جس کو آپ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کمیشنر نے کہہ دیا کمیشنر نے کہہ دیا کمیشنر بلیڈی is nothing صحیح اچھا اب تھوڑا سا آخری چونکہ میرے چند سوالات ہیں چھوڑ دیجئے کمیشنر سامنے جو بات کی ہے اب جو فارم 45 کا اصل پھڑا ہے یہ جو سٹل ہونا ضروری ہے ورنہ یہ تو پینڈرہ باکس کھول جائے گا بہت سارے لوگ فارم 45 پیپلز پارٹی کے اپنے بھی تحفو ذات ہیں فارم 45 کو لے کے کتنا آسان ہے فارم 45 کا مسئلہ سولف کرنا جتنے کیانڈیٹس ہیں لیکن تحقیقات کرائے کا چیف الیکشن کمیشنر بلکل کرائے فارم 45 کا مسئلہ حل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے جن جماعتوں نے اور افراد میں الیکشن میں حصہ لیا ان کی سٹسفیکشن ہونی چاہیے یہ وہ سارے سوال ہیں جن کو میں سپورٹ کروں گا میں تو آپ کے اس نیرےٹیو کے اوپر کھڑا ہوں کہ جہاں پہ کھڑے کر کے آپ ایک مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں ایک واقعہ ہوا ہے اس کا مدعی تو ضرورت ہو یوں وہ واقعہ کا شاہد تو ہو وہ گواہ تو ہو نہ وہ سٹیک ہولڈر ہے نہ وہ گواہ ہے نہ اس کا کوئی رول ہے صحیح بہت شکریہ جی کمیشنر پنڈی کا وہ خود کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے نہ وہ اس میں مدعی ہے سو وہ جو کہہ رہا ہے وہ بیسلس باتیں ہیں لیکن بہرحال فارم 45 کی جو ایلیگیشنز ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 47 سے ماچ نہیں ہو رہا اس کے اوپر وہ اگری کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے تو ٹوٹر بار بار جس کو اب ایکس کا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے اس ملک کی اندر کیا بین کرنا بند کرنا اس طرح کبوتر کی طرح آنک بند کرنے سے مسائل کا حل سامنے آئے گا یا نہیں بریک کے باس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم بیک جی ہم بھی عجیب لوگ ہیں کہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بجائے کبوتر کی طرح آنک بند کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر ایک بڑے ہی بڑھتا ہوا یوتھ بلج ہے انٹرنیٹ ان کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کھاننا یا پینا یا سانس لینا لیکن بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ نامسائد حالات کی وجہ سے بند کر دیا جاتا ہے اب کل اگر ہم دیکھیں تو ٹویٹر کوئی تقریبا 20 گھنٹے کے قریب اس کو ڈسرپٹ کیا گیا اور سب سے پہلے جو انٹرنیٹ پہ بندشوں کی نگرانی کرنے والا ادارہ نیٹ بلوکس اس نے اس چیز کو ایڈنٹیفائی کرتے اس پہ ٹویٹ بھی کی تصدیق بھی کی کہ پاکستان بھر میں سارفین کو ایکس یعنی کہ ٹویٹر تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے نو بجے کے بعد یہ بند کر دی گئی اب لوگ کے پاس وی پی این ہے وہ وی پی این کے تھروں دے فائنڈ اوے آراؤنڈ اس سسٹر وہ چیوز کر لیتے ہیں سوشل میڈیا ایپ تو یہ جو بانڈز ہیں یہ جو بندشے ہیں انٹرنیٹ سلو کرنا انٹرنیٹ بند کرنا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے جو لوگ ہیں انہوں نے نئی تکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئی اس سینسرشپ کا حل بھی نکال لیا ہے لیکن پتہ نہیں باہر ہار بار 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 یہ پرانے طریقے کیوں اپنائے جاتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا صرف بیزاری جو ہے یا جو اس کے ناراضی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے لوگوں کی کل ٹویٹر کیوں ڈسرپٹ ہوا اس کے بارے میں نہ کوئی توجیہ ہے نہ کوئی جواب ہے نہ کوئی جواب دے ہے اگر بار بار یہی طریقہ اپنایا یا کچھ مختلف نتائج الیکشن والے دن انٹرنیٹ بن کر کے بھی دیکھ لیا اس سے اپنے خاطرخواہ نتائج حاصل نہیں کر پائے بہرحال امید کرتے ہیں کہ سینیٹی ویل پرویل ویل پرویل پروگرام کا وہ ختم ہو گیا اپنا فید بیک دیانا مد بولیگا خیال رکی خیال رکی خیال رکی خدا فیس